السلام علیکم دوستو تحید اکبال تحید اکبال چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہو جناب میڈیسن اور میڈیکن کے حوالے سے رویو کرتا ہوں آپ سب کو پتہ ہی ہے جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور پرانے دوست میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی سے فیدہ حاصل ہو سکے اور جس میڈیسن کے حوالے سے رویو کر رہا ہوں بہت ہی کام کی گولی ہے بہت ہی کام کی ٹیبلٹ ہے زی ٹیگ گولی ہے سیٹری زین ڈی ہائیٹرے ہائیٹر کلورائی جس میں فارمولہ شامل ہے سیٹری زین فارمولیشن کے حساب سے یہ آپ پڑ سکتے ہیں سیٹری زین جو ہے یہ بیسک آہ الرجک گولی ہے الرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے یہ یوزر بتانے والا ہوں آپ کو سے پہلے زی ٹیگ ٹیبلٹ سیٹری زین فارمولے کے ساتھ یہ ٹین ایم جیس کی مقدار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے ٹین ایم جی اور یہ پاک ہیم فارما کی کمپنی ہے پاک ہیم یہ انٹر فارما جو ہے اس کی یہ کمپنی کی گولی ہے آپ کو ہر جگہ ہر مٹسٹور سے مل جائے گی تو اس ڈی بی میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہے یہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اٹھتالی رپیٹھا سپیسے یہ اس کی قیمت ہے یہ آپ جی ٹیگ گولی جو ہے یہ بیسیک الرجی کی گولی ہے الرجی کے لیے استعمال کیا ہے یہ فارمولا سٹریزین الرجی کا فارمولا ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے بتانے والا ہوں تو دوستو جو بھی الرجی ہے مثال کے طور پر آپ کو چھیکیاں آ رہی ہیں نزلے کی بھی الرجی ہوتی ہے ناک لال ہو گیا ہے اور وہ اس کی جگہ پر سوزش ہو گئی ہے تو یہ اس الرجی کے لیے بھی بہترین ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو انسان کو ویسے الرجی ہو جاتی ہے کسی قسم کی بھی الرجی مثال کے طور پر آپ کو کسی کھانے سے الرجی ہو گئی ہے جس اپردان دبے پڑ گئے ہیں سوزش ہو گئے ہیں تو اس میں استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی یہ بغلوں میں آپ کی کسی اس حصے میں یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ الرجی کی وجہ سے خارش ہو رہی جھلن ہو رہی ہے اور آپ بار بار اس کو جھلن کر رہے تو وہاں پر سٹریزیں استعمال کریں صفاقہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو کسی موسمی اثرات کے ویسے الرجی ہو گئی ہے تو اس سے بھی یہ آپ کو فائدہ دے گی اور جو الرجی کے پیشنٹ ہیں وہ رہولر استعمال کرتے ہیں ان میں بھی استعمال کر رہی جاتی ہے وہاں پر بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو سٹریزین بیسیک خارش جو ہے جس ہمیں مثال کے طور پر جو خارش زیادہ لوگ ہوتے ہیں خارش اکثر ہو جاتی ہے گوہوں میں دہاتوں میں شہروں میں بھی تو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے تو وہاں پر بھی سٹریزین استعمال کی جاتی ہے تاکہ خارش سے شٹکا رہاست کیا جا سکے بیسیک جو ڈاکٹر ہے جو الرجک بیماریاں ہیں خانسی نزلازکام جیسی کوئی بھی بیماریاں جن کا الرجی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اس میں بھی دوسری میڈیسن کے ساتھ اس کو ملا کر دیتے ہیں تاکہ وہ الرجی کی وجہ سے ہوا ہے وہ ختم ہو جائے تو سٹریزین جو جس ہی ٹیک گولی ہے یعنی بیسیک الرجی کے لیے گولی ہے الرجی خارش اور ان چیزوں کے لیے تو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھی گا کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے مشوہ حضور کیجئے گا کسی بھی سپیشلسٹ سے چیک اپ کے بعد مغیر میڈیسن استعمال نہیں کرنی میں صرف اس کا ریویو کرتا ہوں آپ کو اس کی فرمیشن دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پتا چل سکے دوستو اگر میری باتیں ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں تک نئے دوستوں سے وہ جی پسٹ کرتا ہوں شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر گنٹی کے بٹن کو زود بائے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام انفرمیشنل ویڈیوز مل سکیں میں کم سے کم وقت میں زیادہ انفرمیشن دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بیسٹ نہ ہو اور آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے تو دوستو اس کی قیمت کے حوالے سے بھی بتا چکا ہوں اور تعلیم بٹا سکرائے سے ہے اور اس طبی میں تأثیبونیاں ہوتی ہیں یہ بھی بتا چکا ہوں تو یاد رکھی گا میری ویڈیوز کو دیکھنا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ میری سنستعمال کرنے سے پہلے بعد میں دودھے پاک پڑھ لئے کریں جب میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دودھے پاک پڑھ لئے کریں آپ کو میرا فائدہ آسد ہو جائے گا دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ